بسم اللہ الرحمن الرحیم مکروح اوقات میں قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ مکروح اوقات جیسے عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے مغرب کی نماز سے پہلے پہلے کا ٹائم سورج دوبتے وقت جو ٹائم ہوتا ہے غروبِ آفتاب کا اسی طرح فجر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے تب سے لے کر سورج کے نکلنے تک جو ٹائم ہے یعنی غروبِ آفتاب اسی طرح طلوعِ آفتاب سورج کے نکلنے کا جو ٹائم ہے یہ بھی مکروہ ٹائم ہے اسی طرح زوال کا ٹائم زوال صرف دن میں ہوتا ہے لوگ بھی عجیب و غریب ہیں پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب زوال رات میں بھی آتا ہے کیا غلط ہے رات میں زوال نہیں ہے زوال صرف دن میں ہے زوال کہتے ہیں جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو یعنی آپ کی پرچھائی ادھر ادھر نہیں پڑھے کیونکہ سر کے اوپر سورج بالکل برابر میں جب ہوگا تو آپ کی پرچھائی نے دائنے میں طرف پڑھے گی آپ کا سایہ نے بائیں طرف پڑھے گا کچھ نہیں سمجھئے کہ زوال کا ٹائم ہے وہ تو وہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی مکروہ وقت ہے تین اوقات ہیں مکروہ کے اصل اوقات اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں تو یہ جو مکروہ اوقات ہیں ان ٹائموں میں ان اوقات میں قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے ایسے ٹائم میں قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا سزدہ تلاوت کا مسئلہ الگ ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں قرآن کی تلاوت کے بارے میں لیکن جیسے فتاوہ محمودیہ میں فتاوہ شامی میں اور دگر کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا بھی ہے جائز تو ہے بہتر افضل ایسے ٹائم میں مکروہ اوقات میں بہتر مستحب یہ ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر ذکر و اذکار میں دعا میں دروش شریف پڑھنے میں مضغول ہو جائے یہ زیادہ ثواب ملے گا اس میں زیادہ فضیلت ہے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے ٹائم میں آپ دعا میں لگ چاہیے ایسے ٹائم میں آپ دروش شریف پڑھئے ذکر کرئے تذبیحات اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو دگر ذکر و اذکار ہیں وہ کرئے اس سے زیادہ مناسب ہے زیادہ ثواب ہے اس میں آپ کے لئے بہرکیف بہت اہم باتیں ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں